موسیقی 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 ممبرانِ حراقینِ جنرل کونسل اور محضر مبصرین اور اگر اضرات میں آپ صرف اضرات شامدید کہتا ہوں موسیقی اور آپ کی ان سوجہات کی ان گوشتوں کی قدردانی کرتا ہوں سفر کی صحبتِ مرداش کر کے لئے اپنی مصروفیات کو ضروری مصروفیات تو ترک کر کے آپ اس کی ملائے آپ کو بہت شکریہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل کونسل کا یہ لاز انتہائی اساس مرحلے پہ اور بڑے نازم موڑ پہ ہو رہا ہے مرکت ہو رہا ہے جبکہ آپ کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے بہت سے مشکلات بہت سے بہت سے رکاوٹوں کا سامنا ہے بعض ایسی باتیں ہیں بعض ایسی امور ہیں جن کا تذکرہ بھی شاید شاید میں نہ کر سکوں اور نہ ہو سکے کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان باتوں کی طرف جاؤں لیکن میں بھی جانتا ہوں آپ بھی فیلڈ میں ہیں جانتے ہیں کہ بہت سے نمیر رکاوٹیں آپ کو درپیش ہیں چہرن بھی بہت سے آپ کے سامنے ہیں مسائل بھی بہت سے آپ کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سب مسائل کا حل تنظیم کو مضبوط بنانے اور تنظیمی عمل کو تیز تر کرنے میں مطمئن ہیں میں پھر اس بات کو دو رہا ہوں گا کہ آپ کی کامشیں اور پوشیں قابل قدر ہیں تمام حضرات اپنی قیمتی وقت اور مصروفیات کو چھوڑ کرو تمام اپنی ضروریات کو ایک طرف رکھ کے تنظیم کی خاطر مصروف عمل ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ اور زیادہ اس کے لئے وقت دیں اور زیادہ اس کی طرف توجہ دیں تنظیم کو مضبوط بنانے میں اور زیادہ رون ادا کریں تنظیم کی مضبوطی ہی سے ہم ہم آج کل کے چہلے جوگا اور آج کل کے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں اور تنظیم کی مضبوطی ہی سے ہم اپنے سامنے رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں میں ہمیں تفصیل میں شاید آخر پتار آخر میں کروں گا میرا تو پچھت کروں گا کہ عادت نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مضبوط کے حبوب کے لئے مفادات کے تحفظ کے لئے دستور دیا اور تنظیم بنائی قائد ملت جعفریہ سے محمد دیلوی علی اللہ و مقاموں نے بھی اور قائد ملت جعفریہ علامہ مفقی جعفر حسین محرم مرموم علی اللہ و مقاموں نے دستور بھی دیا اور تنظیم بھی بنائی میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی دانشمندی کی اور دانشمندانہ حکمت عمل کی جس کے رتیجے میں انہوں نے قوم کو منظم کیا ایک لڑی میں پرویا اور اس طریقے میں ایک پلیٹ فارم ہوئیا کیا آج کے دور میں پلیٹ فارم کا ہونا اور پلیٹ فارم کا مضبوط ہونا توانا ہونا حقوق کی تحفظ کی اور وجود کی کسی ملد کے حقوق کے تحفظ اور ملد کے وجود کی تحفظ کی زمانہ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی بہت سے ساسیوں بھی حال ہی ہیں ان دنوں میں کل پرسوں میں جو سالش ہوئی آپ کے خلاف کہ کس طریقے پہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے کھلے میلان میں شکست دی جنگ کی دونوں سیٹوں پر ہوں کے ہم نے کھلے اقدار میں شکست دی کوئی جیت چھپی ہوئی نہیں اور سب پہ بازے ہیں ان لوگوں کو جو شکست پردہ سے ان کو چور دروازے سے لانے کی کوشش نہیں نہیں کامیاب کرانے کی کوشش نہیں نہیں اور اس کے پیچھے بہت سی قبطوں کہا تھے مجھے پیغام ملائے ادارے کے سربراہ کہ ہم نے تمام معاملہ تیہ کر لیے ہیں معاملہ کچھ اور طرح کا ہوگا تو ہم نے بھی وہ پلیٹ فارم کی قبط اور طاقت دانشمندی کی طاقت کو استعمال کیا صرف سپریم بورڈ کا کردار بڑا ہم ہے لیکن رول ہم نے بھی ادا کیا اور آپ نے دیکھا کہ دوسری ملتبہ آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑھو اور یہ جو آپ کے پہلو میں ابھی جہاں آپ آئے ہیں پھنڈی کے اندر جو سانیا ہوا سانے آشون جس کے آپ کو علم ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ جن پر عزام تھا سب کے سب آزاد ہو چکے تھے کیونکہ بے بنا تھے لیکن اس کو آر بنا کر جس طریقے پر ازاداری کے خلاف جنو سائے ادا کے خلاف جو مہم چلائی گئی مختلف میدانوں سے مختلف ذرائع سے وہ مہم چلی آپ نے بھی دیکھا اور کوشش کی تھی کہ ایسی فضا پیدا کی جائے اور جس کی وجہ سے درہتا کے لئے یہ سلسلہ رک جائے اور بند ہو جائے میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو قرآن و سنت کے حوالے سے تو آپ کے سپورٹ کرتا ہوں کہ علماء بتائیں گے میں تو اس کو شہری آزادیوں کا مسئلہ سمجھتا ہوں پاکستان کی آئین اور قانون کی روشنی پر بنیادی مقود کا مسئلہ سمجھتا ہوں میں نے کہا کہ ہم بھی کہا ایک اور جگہ بھی میں نے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا خوبارہ بنایا کہ ہوا پر ہی اس کے اندر کی جلوس آئے ہدا جو ہے نہیں نکلے گئے ہم نے سوئی کہا ہے کونہ اس کے اندر ڈالا خوبارے میں کہ اس سے ہوا نکل گئی نائے کے قربان پہ صاحب کی قربان پہ صاحب کی قربان پہ ایک اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اور پھر یہ بات تیہ ہوگی کہ جلوس نکلے گا پھر دوسرا حرمہ یہ اس سے بات کیا گیا کہ روٹ بدلنا چاہئے انہوں نے کہا ہم حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے جو پیغام ملا کہ ہم دوسرے حضرات کو اس ساتھ معاملات تیہ کر لیں گے آپ اس بات کی حمایت کریں کہ روٹ جو ہے وہ دوسرے روٹ سے جلوس جائے ہم نے کہا ہم نعمان ہماری ذمہ داری ہے فریضہ ہے کوئی حکومت ہو یا نہ ہو ہماری ذمہ داری ہے ہم نعمان کا قیام اور قانون کی عملداری میں اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہوں تعاول ہوگا آپ سے لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں مل سکتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ جلوس اپنے اسی اسی روپ سے نکلا پہلے سے زیادہ شان و شوقت کے ساتھ نکلا یہ جلوس کا مسئلہ نہیں تھا تشیئیوں کے وجود کا مسئلہ تھا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ قلیٹسارم کی مضبوطی بہت ضروری ہے پریشان ہیں ہمارے اضرات بہت سے باتوں سے پریشان ہیں میں درد کرتا ہوں میں گراس روٹ تک جاتا ہوں عوام کے اضر موجود ہوں مجھے یہ اضرات کرنے میں کوئی مشکل نہیں اور مارک نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر مایوسی ہے پریشانی ہے حالات اتنے کمبیر ہیں حالات انتہائی کمبیر ہیں مختلف پریشانی کے حوالے سے اور ان حالات کو سمارنے کی ستارنے کی کوشش ہو رہی ہیں پریشانی کی قوت اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ طریقہ کار وہ فالیسیاں وہ اندازِ ابل جو پلیٹ فارم نے تیہ کیا ہے اس طول مدت کے اندر جس حکمت و تعلائی کی بیت ہم نے ڈالی ہے ہمارے اس پلیٹ فارم نے ڈالی ہے اس ملک کے اندر اس کو جاری رہتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ ان حالات کو سوارا جائے اور سوارا جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات صدریں گے سمریں گے اور بہتری ہوگی لیکن میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تنظیم کی مضبوطی اور پلیٹ فارم کی مضبوطی شرط ہے اس کے لئے ضروری اور اس کی مضبوطی تب ہو سکتی ہے کہ جب تنظیمی عمل کو تنظیمی انداز میں آکے پڑھایا جائے جب ہم تنظیم کے اندر بیٹھیں ہیں ہم یہ علاج جنرل کونسل کا ہے تو اس روح کے ساتھ ہم بیٹھیں ہیں اور اس انداز کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم ایک تنظیم کے اندر ایک تنظیم کے اندر ادارے کے اندر بیٹھیں ہیں اور اس ادارے میں جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہم نے سوچنا بھی ہے رائے بھی دینی ہیں ایک مفتگو بھی کرنی ہیں وہ ضروری ہیں پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ تنظیم کے اندر بہانی رابطے بہانی تعلق بھی وہ سطح نظری کے ساتھ ہونے چاہیے ہیں مجھے بہت سی شکایات ملتی ہیں کہ تنظیم کے اندر کچھ ہے بعض باتیں ایسی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں تنظیم میں جب وہ شخص آتا ہے ایک یونٹ سے لے کر یونٹ صدر اور سیکٹری اور اسے کابینہ سے لے کروں پر تک سب مسؤول ہیں اسے مدار ہیں کل لوکم مسؤول کل لوکم رابا کل لوکم مسؤول ان امرائیتیں ہر جب مسؤول ہیں اور پھر اس کا تقاضہ یہ ہے جیسے مولا عمیر ابن اللہ فرماتے ہیں وہ کیونی جو اللہ عالت و قیاسہ ساعت و صدر کسی چیز کی مسؤولیت کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بسط نظری ہوتی چاہیے کوئی ذمہ داری آپ لیتے ہیں کوئی مسؤولیت لیتے ہیں تو آپ کے اندر بسط نظری ہو بسط دنری میں سمجھ دوں کہ یہ جو مولا کا فرمات ہے یہ بالا ہے اس سے پہلے اخلاقی حدوث کو مد نظر رکھنا الزام تراشی سے گریز کرنا توہین سے گریز کرنا سو، تحمل، فوصلہ، آجی، انکساری تنظیمی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اچھے اخلاق، اچھے صفات، اچھے قصدوں کا مظاہرہ بھی بہت ضروری ہے لہذا اس اجلاع یہ اجلاس بڑا اہم اجلاس ہے اور بڑے اہم موقع پہ ہو رہا ہے بڑے حساس موقع پہ ہو رہا ہے جبکہ ہمیں ایک رول ادا کرنا ہے اس پلیٹ فارق کو اس ملک کے اندر رول ادا کرنا ہے عوام کے اندر، عوام کی مشکلات کے حال پر رول ادا کرنا ہے رول ادا کرنا ہے حکمرانوں کے سامنے اپنا موقع طاقتون طریقے سے، طاقتون انداز میں پیش کرنے سے رول ادا کرنا ہے اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو دانائی، حکمت، حوصلے، صبر اور شکیبائی کے ذریعہ دور کرنے کے ذریعہ میں اس میں بھی ایک رول ادا کرنا ہے ہمیں پھر جو حقوق کا تحفظ ہم کر چکے تھے ہم نے کہتا تھا کہ ہم نے پارلیمنٹ کی کھڑ گیا اور وہ دروازیں بند کر دیئے ہیں جن سے تشہیوں کے خلاف سادس شرک کو پردہ پھینکا جا سکتا ہے آج ہم در صور پرو ہوئے اور وہ کھڑکیاں دروازیں ہمیں تک بند ہیں اس کو آپ بند رکھنا، برقرار رکھنا آپ کی بھی بندہ دیں قائم صاحب اسلام پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں قائم صاحب اسلام پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں قائم صاحب اسلام پڑھو مشکلات کے باب میں سمجھتا ہوں بہت مشکلات ہیں بہت پہلوں سے مشکلات ہیں اور ان مشکلات میں ایک صبر آزمات جتوجہت جس میں آپ مطلوب ہیں یہ قابل قدر بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس کو ہم نے آگے بڑھا رہا ہے مزید اس پرڈ فارم کو مضبوط کرنا ہے پرڈ فارم کی مضبوطی سے اپنے مسائل اور مشکلات کو ہم نے حل کرنا ہے یہ زیرے بھی ہیں تو اس سلسلے میں آپ آئے ہیں ایک مسئلے پہ ایک حضور پہ ایک اتماعی رائے آئے اور پھر اس کے بعد ساری آرہ کو ایک سکتا کرسے کر کے اس سے جلد نتیجہ نکالا جا سکے اس اندیمی عمل میں ہمیں اپنے آپ کو انتہائی توجہ پر ساتھ ڈالنا ہے اور اس میں اس اجلاب کو بڑے اچھی انداز میں بہتر انداز میں تو خدرانا ہے یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ نشستن دو گفتن دو برخاصن نتیجہ یہ بنانا ہے سن نتائج پر عمل پیرا بھی ہونا ہے یہ مہدون ہوگا جو جلد کونسل کے اجلاب کیا صاحب کا کاروائی پڑھی جائے گی تو اس سے پتہ جلے گا کہ ہم نے اس کاروائی کے دائج پر کتنا ہم نے عمل کیا میں سمجھنا ہوں کہ کمزوری کی ہو تو آج میاز کرنا چاہئے ہمیں حافظ کرنا چاہئے کہ انشاءاللہ تندیق کی بذبوکی میں اور تندیق کے لیے بیسر راستہ تلاش کرنے میں بیتر طریقے پیارہ دینے میں اور نتائج اور فیصلی جہوں پر عمل پیرا ہونے میں ہم انشاءاللہ پہنے سے بیتر طریقے پر عمل پیرا ہونے مشکلات کے باوجود بیجان کو مشکلات کے باوجود اور مسائل کے باوجود ہم انشاءاللہ تندیق کو آگے پڑھا دینے میں ملی پلیٹ مارم کے لیے اس قومی پلیٹ مارم کے لیے زیادہ سے زیادہ توانائیاں صرف کرنے زیادہ سے زیادہ پوشیں کرنے کامشیں کرنے اور اپنی صفحوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اتحاب دبار